کہ علی کا قتل کرا دیا تو اب جب علی کا قتل ہو گیا اب دیکھیں کتنا علی مظلوم ہو چکے تھے اس وقت کہ علی کے قتل کے بعد علی کا جنازہ مخفیانہ طور پہ اٹھا اور مخفیانہ طور پہ دفن کیا گیا بہت سالوں تک علی کی قبر کا پتا بھی نہیں تھا اس طرح سے علی کے خلاف امیر شام نے بغاوت کی تھی دشمنی کی تھی عداوت کی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ حالات ہوئے کربلا میں علی اکبر کے کلیجے میں جو برچی لگی اس میں سارے شبیح پیمبر تھے نا سارے شریک ہیں ابتدا سے جتنے بھی ہیں سب کا ہاتھ ہے جس نے بھی زمین کربلا کے لیے ہموار کی ہے جب سب روایت کے مطابق دونوں ہیں زیارت میں بھی آیا ہے کہ میرا سلام ہو اول شہید پر یعنی جناب علی اکبر کی پہلے شہید تھے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے بیٹا علی اکبر تم آگے بڑھو اور یہ بھی روایتوں میں ہیں روایتیں دونوں طرح کی ہیں کہ جب جناب مولا اب الفضل ابباس کے شان قلم ہو گئے امام حسین گئے ابباس کی میت کو لے کر نائے وسیعت کی تھی آقا میری میت کو خیمے میں نہ لے جائیے گا ابباس کے خون بھرے علم کو لے کر آئے تھے بی بیوں نے علم سے لپٹ کر کے گریہ کیا تھا اب اس کے بعد جناب علی اکبر اس روایت کے مطابق جناب علی اکبر اپنے بابا کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں بابا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے مختل کا جملہ ہے امام حسین نے اپنے کڑی الجوان علی اکبر کو سر سے پیر تک دیکھا اور گریہ کیا بیٹا علی اکبر میں تم کو کیسے مرنے کیلئے بھیج دوں جناب علی اکبر نے اسرار کیا امام مظلوم نے کہا اے بیٹا علی اکبر جاؤ اپنی ماں سے رخصت ہو لو اپنی پھپی زینب سے رخصت لے لو رخصت ہو لو جنہوں نے تم کو اپنی آغوش میں اٹھارہ برس تک پالا ہے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں جناب علی اکبر اپنی ماں اور پھپیوں سے رخصت ہونے کے لیے خیمے میں آئے کس طرح سے رخصت ہوئے اس کا ایک نظارہ حمید ابن مسلم کی طرف سے ملتا ہے حمید ابن مسلم کہتے ہیں کہ جب علی اکبر خیمے کے اندر گئے اور خیمے سے باہر نکلنا چاہتے تھے میں دیکھ رہا تھا خیمے کے پردہ بار بار اڑتا ہے اور بار بار گرتا ہے جیسے کوئی نکلنا چاہتا اور اندر سے کھیچ لیا جا رہا تھا آئے علی اکبر جب نکلنا چاہ رہے تھے تو اندر سے بیبیاں گھیچ لیتی تھی کوئی کہہ رہا تھا اے بیٹا علی اکبر نہ جاؤ کوئی کہہ رہا تھا اے بھئیہ علی اکبر نہ جاؤ جو صبح سے گیا ہے وہ واپس نہ آیا حمید ابن مسلم کہتا ہے ایک مرتبہ علی اکبر خیمے سے اس طرح سے برامد ہوئے کہ کچھ بیبیاں اور بچے جناب علی اکبر کے دامن سے لپتے ہوئے تھے جناب علی اکبر رخصت ہو کر کہ اپنے بابا کی خدمت میں آئے امام حسین نے تبرکات کا صندوق منگایا مگانے کے بعد رسول اللہ کے امامے کو جناب علی اکبر کے سر پہ رکھا رسول اللہ کی قبع پنائے شبیح پیغمبر کو دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا اے بیٹا علی اکبر جاؤ خدا حافظ تم جاؤ حسین حسین رخصت کر چکے ہیں لیکن پھر بھی گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلے مختل کا جملہ ہے جب جناب علی اکبر نے گھوڑے کی رفتار بڑھائی گھوڑے کو محمیز کیا گھوڑا دولنے لگا امام حسین بھی دولنے لگے ارے جب جناب علی اکبر نے آہت بحسوس کی جیسے کوئی پیچھے چلا آ رہا ہو جب مل کر دیکھا کیا دیکھا بڑھا باپ ہے جو کمر کو تھامے ہوئے چلا آ رہا ہے جناب علی اکبر نے خود کو گھوڑے سے گرایا اپنے بابا کے قدموں میں آئے ہیں کہا اے بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے ہیں جناب امام مظلوم نے کہا اے بیٹا علی اکبر تم صاحب اولاد نہیں ہو ورنہ تمہیں معلوم ہوتا ایک باپ کے دل میں بیٹے کی کتنی محبت ہوتی ہے لیکن دیکھو بیٹا علی اکبر جاؤ جب تک ہمارا تمہارا سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا جب تک سامنا رہا جناب علی اکبر مڑ مڑ کر دیکھتے رہے لیکن ہائے جب حسین کا چاند شام کے بادلوں میں ڈوب گیا حسین کی دل کی بیچینی بڑھی مقتل کا جملہ ہے امام مظلوم قنات خیمہ کو پکڑے ہوئے زار و قطار رو رہے تھے آپ کے چہرے کا رنگ زرد زافران کی طرح سے ہو گیا تھا اتنا گریہ کیا لیکن مقتل کا جملہ یہ بھی ہے جب جناب علی اکبر کھوڑے سے گریے آواز دی وابط امام خسین کے چہرے کا رنگ سرخ پھول کی طرح ہو گیا اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہا خدا کی بارگاہ میں اے میرے معبود تو نے میرا فدیہ قبول کر لیا اسماعیل کی طرح سے اس کا بدلہ نہ دیا بدل نہ بھیجا جناب علی اکبر ادھر آئے رجس پڑھنا شروع کیا رجس اس انداز سے پڑھ لیں میرا نام علی ہے میں حسین کا بیٹا ہوں میں حیدر کرار علی مرتضی کا پوتا ہوں اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں خانہ کعبہ کی قسم نبی سے سب سے زیادہ ہمی قریب ہیں آپ نے رجس خانی کی تو ادھر عمر ساتھ یہ کہہ رہا ہے تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے یہ حیدر کرار کا پوتا ہے اور یہ ایسا ہے کہ اگر اس کے مقابل میں ایک ایک کر کے جاؤگے سب کو تنہا قتل کر دے گا اب جب یہ کہا تو جناب علی اکبر جب مبارس طلبی کر رہے ہیں کوئی آنے کے لئے تیار نہیں ہو رہا ہے یہاں تک جناب علی اکبر نے خود سے حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد روایت کے مطابق یہ ہے کہ پہلے حملے میں بعض روایتوں میں تین سو ہے لیکن جو معتبر مقتل میں میں دیکھا دیا ہے کہ پہلے ہی حملے میں جناب علی اکبر نے ایک سو اسی اشقیہ کو وحسل جہنم کیا جب جناب علی اکبر لڑ رہے تھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے علی جنگ کر رہے ہوں جناب علی اکبر کے مقابل سے سفرار کرنے لگے یہاں تک میدان کربلا فراریوں سے خالی ہو گیا اب جناب علی اکبر نے سوچا کہ اپنے بابا سے ملاقات کر لیں ایک مرتبہ اور اپنے بابا کا دیدار کر لیں اپنے بابا کے دیدار کے لیے جناب علی اکبر دوبارہ بڑھے اپنے بابا کی طرف خیمے کی طرف بڑھے امام حسین جو اپنے لال کی جنگ دیکھ رہے تھے امام حسین بھی اپنے بیٹے کے استقبال کے لیے بڑھے جب جناب علی اکبر نے اپنے بابا کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا خود کو گھوڑے سے گرایا اپنے بابا کے قریب پہنچے امام مظلوم نے اپنے لال علی اکبر کو سینے سے لگایا جنگ کی تعریف کی لیکن اسی اثنہ میں جناب علی اکبر نے کہا اے بابا الاتش الاتش اے بابا پیاس مجھے مارے ٹال رہی ہے اور اسلحے کی گرانی نے جسم کو چور چور کر دیا ہے اے بابا اگر ایک گھوٹ پانی مل جائے تو میں ان عشقیاء کو دکھا دوں گا کہ بنی حاشم کے جوان کس طرح سے لڑتے ہیں لیے امام حسین کے لیے نہائے سخت تھا امام مظلوم طلب جاتے ہیں اے بیٹا علی اکبر تم جیسا بیٹا سوال کرے اور باپ پورا نہ کر سکے امام مظلوم کہتے ہیں اے بیٹا علی اکبر اپنی زبان کو میرے دی لیکن طلب کر اپنی زبان کو کھیش لے اس بار تمہارے نانا تم کو آب کوسر سے تمہارے دادا ساقی کوسر تم کو آب کوسر سے سیرہ آپ کریں جناب علی اکبر اب دوبارہ آئے اشقیہ کے مقابل میں جنگ کرنا شروع کر دی پھر آنے کے بعد ملتا ہے کہ بیس اشقیہ کو واصل جہنم کیا یعنی جناب علی اکبر نے دو مرتبہ جو حملے کیے پہلی مرتبہ حملے میں ایک سو اسی کو پھر بیس کو یعنی دو سو افراد کو جناب علی اکبر نے تنہ تنہ واصل جہنم کیا اب ایک لئین چھپ کر آتا ہے اور آ کر جناب علی اکبر کو نیزے سے مارتا ہے جب نیزہ پیچھے سے مارا علی اکبر دھوم لے اور وہ نیزہ ٹوٹ کر جناب علی اکبر کے کلیجے میں رہ گیا آئے جناب علی اکبر سے اب گھوڑے پہ سملہ نہیں جا رہا ہے گھوڑے سے گرتے ہوئے ایک مرتبہ آواز دی واب سلام اے بابا میرا سلام قبول کیجئے امام حسین چلے گرتے پڑھتے چلے مقتل کا جملہ ہے خطیب خطیب قزوینی نے مقتل شیخ حر عاملی سے یہ روایت نقل کی ہے بس یہ روایت بیان کر کے زحمت تمام کر رہا ہو رولی جئے گریہ کر لیجئے حسین کے لال کا پرسہ دے لیجئے یہ لکھتے ہیں کہ جب جناب علی اکبر گھوڑے سے گر رہے تھے اور گرتے وقت اپنے بابا کو آواز دی امام حسین چلے گھوڑے پہ سوار ہو کر چلے لیکن جناب علی اکبر کی مییس کچھ دوری پر اپنے آپ کو امام حسین نے گھوڑے سے گرا دیا اور گرانے کے بعد اب حسین گھٹنیوں اور کونیوں کے بل چلتے ہوئے جناب علی اکبر کی طرف بڑھے اس طرح سے بڑھتے ہوئے جا رہے تھے اس مقام پر پہنچے جہاں پر کڑیل جوان بیٹا ایڑیا رگڑ رہا تھا نیزوں پہ نیزے ہیں تلواروں پہ تلوار تیر پہ تیر کے نشان ہیں امام مظلوم یہ دیکھ کر کے اس مقتل کا جملہ ہے ساحل امام سبع مرات امام حسین نے سات مرتبہ فریاد کی کیا فریاد سات مرتبہ کی سات مرتبہ آپ نے فریاد کی وَا وَلَدَا وَا علیہ وَا سَمْرَ فُعَدَا وَلَدِ قَتْلُ کا اے میرے بیٹے علی اکبر اے میرے لال علی اکبر اے میرے دمیو اے دل علی اکبر اے بیٹا علی اکبر تم کو ان ظالموں نے قتل کر دیا اور پھر اس کے بعد امام مظلوم فرماتے ہیں اے میرے ستارے بہت جلد تم ڈوب گئے اے میرے ستارے بہت جلد تم ڈوب گئے اور ستارے سہری کی حالت ہی یہی ہوتی ہے کہ زیادہ دیر کے لیے سہر کے وقت ستارہ نہیں ٹھہرتا امام مظلوم اس انداز سے شیر کی صورت میں گویا مرسیہ پڑ رہے تھے اور یہی نہیں اب پھر اس کے بعد امام مظلوم نے فجعلا یسفح الدماء امام مظلوم نے جناب علی اکبر کے داتوں پہ جو خون تھا جو موں میں خون تھا خون کو صاف کرنا شروع کیا خون کو صاف کرنے کے بعد امام مظلوم نے اپنے ہوتھوں کو اپنے بیٹے علی اکبر کے ہوتھوں پہ رکھا بوسا دیا اور بوسا دینے کے بعد امام مظلوم فرما رہے ہیں اے بیٹا علی اکبر جب بھی میں گفتگو کرتا تھا میری گفتگو میں ورد زبان تم ہی ہوتے تھے اے بیٹا علی اکبر جب میں سخاموش رہتا تھا تو میرے دل میں تم ہی ہوتے تھے پھر اس کے بعد چار مرتبہ فرمایا ولدی 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 اے بیٹا علی اکبر اے بیٹا علی اکبر اے بیٹا علی اکبر یہ کہنے کے بعد امام مظلوم نے وضع خد ہوں اپنے رخصار کو علی اکبر کے رخصار پہ رکھا اور رو کر کے فرمایا اے بیٹا علی اکبر تم کو اس دنیا کے ہم و غم سے راحت مل گئی لیکن وہ بقیاب کا وحیدن وفریدہ لیکن اے بیٹا علی اکبر تمہارا بابا یکو تنہا رہ گیا ہے آجکم علی اللہ خود آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم سید شہدہ کے پھر اس کے بعد جو روایت ملتی ہے ایک مرتبہ بس آخری جملے ہیں ایک مرتبہ پوچھا اے بیٹا علی اکبر اپنے ہاتھ کو سینے پہ کیوں رکھے یناب علی اکبر نے کہا اے بابا نیزے کی انہی ٹوٹ کر رہ گئی ہے ایک مرتبہ امام حسین نے گھٹنے کو ٹیکا آستین کو الٹا نیزے کی انہی کو پکڑا یا علی مدد یا علی مدد کہ کے نیزے کی انہی کو کھچا ہائے نیزے کی انہی کے ساتھ جناب علی اکبر کلیجے کے ٹکڑے نکلائے خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے باپ کے ہاتھوں میں بیٹے کا کلیجہ ہے ایک مرتبہ جناب علی اکبر کہتے ہیں اے بابا نانا رسول خدا تشریف لائے ہیں علی مرتضی فاطمہ زہرہ آئی ہیں انتظار کر رہی ہیں ارے اکبار علی اکبر کی پیشانی پر موت کا پسینہ آیا علی اکبر کی روح گلشن جنت کی طرف پرواز کر بیان کر رہے ہیں اب پھر اس کے بعد چاہتے ہیں بیٹے کی میت کو خیمے میں لے کر جائے امام بزلوم نے علی اکبر کی میت کو اٹھایا ہائے بوڑے باپ سے جوان بیٹے کی میت اٹھائی نہ گئی چند قدم لے کے چلے تھے کہ علی اکبر کی میت کو رکھ بنی حاشم کے بچے آئے بچوں نے علی اکبر کی میت اٹھایا لے کر کے چلے حسین پیچھے پیچھے مرزیہ پڑھتے ہوئے چلے یا بنی یا علی دنیا باد کل عفا اے بیک علی اکبار تمہارے بعد اس زندگانی دنیا پہ خاک پیچھے